پھول کو بھی گزا اور شفاہ دونوں کام کریں پھول کو بھی اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جو آپ کو گزایت فرام کرنے کے ساتھ شفاہ بھی فرام کرتی ہے پھول کو بھی ہمارے جسم کو متعدد بیماریوں کے خلاف مضبوط بناتی ہے اور دل کے مختلف امراض میں بھی بہت زیادہ فیدہ مند ہے پھول کو بھی عام طور پر موسم سرما کی سبزی میں شمار ہوتی ہے اگر اس کے ذائقے کی بات کی جائے تو اس کا ذائقہ پھیکا اور تاثیر سرد و خوشک ہے ہمارے ہاں اکثر اسے آلو کے ہمراہ پکایا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے پھول کو بھی میں مجود فاس فورس ویٹامین بی ویٹامین سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہیں تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ درمیانی جسامت کی ایک پھول کو بھی میں کھنو سے زیادہ ویٹامین سی واپر مقدار میں ویٹامین کے پیٹا کروٹین کی شکل میں ویٹامین اے کئی اقسام کے ویٹامین بی بی ون بی ٹو بی تھری بی فائف بی سکس اور فالک ایسٹ یعنی ویٹامین بی نائن فیبر فائٹو کیمیکلز اور اہم گزائی مادنیات بھی مجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھول کو بھی میں کینسر زمیت کئی بیماریوں سے بچانے کی خداعزاد صلاحیت مجود ہے اس سے بدہزمی اور اپارہ کی شکایت ہو جاتی ہے یہ خون ساف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے پھول کو بھی بلگم کو روکتی ہے اور مسوروں کے لیے بہت مفید ہے پھول کو بھی پشاب لانے اور دیگر خصوصیات کی حامل ہے اور خون کو موضوع اثرات سے پاک کرتی ہے جس کی وجہ سے جلد پر اس کے اثرات بہت پڑتے ہیں خونی و بادی باوصیر کے علاوہ پشاب کی جلن اور جریان کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کے استعمال سے پھونسی پھوڑے اور باوصیر کی شکایت دور ہو جاتی ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ پھول کو بھی کو تیل اور گھی میں پکانے کے بجائے کچھی حالت میں بھاپ پر نرم کر کے یا پانی میں اوبال کر کھانا چاہیے کیونکہ ان صورتوں میں اس کے مفید قدرتی غزائی اجزاء محفوظ رہتے ہیں پھول کو بھی کے صحت بکش اثرات سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اس کے ڈھنٹل اور پکٹوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پھول کو بھی سے شگر کے مریضوں کو بھی فیدہ پہنچتا ہے کیونکہ گوبی میں ایسے قدرتی مادے پائی جاتے ہیں جو خون میں شگر کی مقدار کم کرتے ہیں جس سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ امراض سینہ کا شکار ہیں تو گوبی استعمال نہ کریں جبکہ آلو کے ہمراہ بھی ایسے استعمال نہ کریں عربتہ اس کا درک اور گوشت کے ساتھ استعمال زیادہ بہتر ہے